کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھرمے خوش ہوں گے تو یہاں پر جو ہے ناشتہ بنا رہی ہوں آج جو ہے کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے آپ سب کو رمضان کی جو ہے بہت زیادہ مبارک بات دینی تھی میری طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ رمضان مبارک ہو تو کافی دنوں کے بعد جو ہےنا ویڈیو بنا رہی ہوں اس کی وجہ جو ہے میں ایک شاپ ٹھو کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں کہ اس کی کیا وجہ تھی تو یہاں پر جو ہے صبح کے لئے ناشتہ بن رہا ہے ناشتے میں جو ہے سمپل جو ہے اوملٹ بریڈ اور چائے بس یہی جو ہے آج کل ناشتہ چل رہا ہے کچھ خاص سپیشل ناشتہ نہیں بن رہا تو اس ویڈیو میں جو ہےنا میں آپ ٹھو کے ساتھ جو ہے رمضان کے پریپریشن شیئر کروں گی اور ریسپیز جو ہیں وہاں ریسپیز میں چینل پر ہیں میں ساتھ میں لنک لگاؤں گی ہرشیز کی ریسپی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور میں نے چو پریپیشن کی ہے رمضان کے لیے صرف وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جو ہے تھوڑی بہت کلیننگ کی ہے گھر کی اور ابھی آپ لوگوں کو بتا ہے جیسے کہ ہم ابھی شیفٹ ہوئے تھے تو کوئی بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ تو کرنے والی تھی نہیں اور بس ریگلر کلیننگ کی ہے میڈنے کی ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا اس لئے میں نے ریکار نہیں کیا اور بس رمضان کی تیاریاں شروع کر رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے فریزر وغیرہ کلین کی ہے فریج بھی کلین کی واش کر لیا ساری اور فریزر بھی جو ہے وہ واش کر لیا ہے اور بس اب چیزیں بناؤں گے اور فریز کروں گی تو ریسپیز جو ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں نے کوئی خاص اس لئے تیاری نہیں کی بس جو بہت کیا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور میں جو ہے آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گی تو اتنے ہی دیر ہو گئی جو میں نے ویڈیو شیئر نہیں کی میں نے کمیونٹی میں بھی پوسٹ کیا تھا میں نے انسٹا پر بھی پوسٹ کیا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت سارے فرینڈز نے جو ہے وہ کومنٹ بھی کیا تھا انہوں نے دعائیں بھی دی تھی تو میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے ابو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور بہت ہی پینفل جو ہے یہ ہے ٹائم پچھلا جو ایک ڈیڑھ مینہ بہت زیادہ پینفل تھا ہمارے لئے اور بس وہ بیمار ہوئے ہیں ہسپٹلائز ہوئے ہیں اور وہ بس ہمیں روتا دوتا چھوڑ کے چلے گئے ہیں بس اتنی سی کہانی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں کس طرح یہ شیئر کروں کیونکہ یہ میرے لئے اپنے پین کو ایکسپریس کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ جو پچھلا ٹائم گزرا بہت زیادہ پین میں گزرا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگ اتنی پیاری پیاری دعائیں کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے مجھے بھی اور ابو کی فکچر جو ہے میں اینڈ پر شیئر کروں گی آپ نے ان کے لئے بھی بہت ساری دعائیں کرنی ہے ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور ان کے آنے والے امتحانات ان کے لئے آسان کر دیں اور ان کو جنت میں جگہ دیں تو بس بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے جب یوں کوئی اپنا چھوڑ کے جاتا ہے میں بیان نہیں کر سکتی جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا وہ ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے آپ یقین نہیں کہیں بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے بہت سارے جو ہے نا اتگیج میں اس طرح سے سننے میں آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ تو یہ جو کوویڈ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں لیکن جب کسی کو ہوتا ہے جب کسی کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو پھر ان کو یقین آتا ہے آج کل بھی حالات اتنی زیادہ خراب ہوئے میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز کیئر کریں بہت زیادہ کیئر کریں تو خیر میں جو ہے ابھی میں تیاری کر رہی ہوں میں نے ٹامیٹو وغیرہ فریز کر لی ہیں اور پیاز وغیرہ چاپ کر کے رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں بہت زیادہ فرائیڈ ایٹم بنائیں نہیں ہیں اس دفعہ میں نے لیکن بچے ہوتے ہیں بچے شاک سے روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی افداری میں جانا ٹریٹ ہوتی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے میں نے چیزیں بنائیں ہیں رول وغیرہ ساموسے وغیرہ بنائیں ہیں ادروایس میرا کوئی ایسے چیزیں موڈ نہیں تھا اس دفعہ بنانے گا ہمارا خیال تھا کہ ہم زیادہ تر ہلتی کھائیں گے فروٹ وغیرہ کھائیں گے اور کیونکہ اتنی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہلتی چیزیں نہ کھائیں خیر لیکن بچوں کو یہ چیزیں جو ہے نہ سمجھ نہیں آتی ہیں ان کو جو ہے نہ افتاری ان کو مزا ہی روزے کا تب آتا ہے جب افتاری کی ٹیبل بھری ہوئی ہو ان کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے جو ہے نہ کچھ تیاری کی ہے اور بس ٹوگل ساموسے وغیرہ بنائیں اس کے علاوہ کباب وغیرہ بنائیں ساری چیزوں کی ریسپیز جو میرے چینل پر موجود ہیں اس لئے میں نے زیادہ ڈیٹیل میں شیئر نہیں کیا اور بس تھوڑا بہت شیئر کیا تک میں آپ سے بات کر پاؤں اور موسیقی 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 تو ہم نے ٹکن بریڈ بنائی ہے اور ٹکن بریڈ ویسے بہت اچھے بنی تھی بس اوپر سے ڈیزائن جو بچوں نے بنایا ہے اس لئے آپ کو بغریب لگ رہے ہوں گے اور یہ جو ساری پریپیرشن میں نے رمضان کے لئے کی ہے یا ایک دن میں نہیں کی تھی اس کے لئے تقریباً مجھے دو یا تین دن لگ گئے تھے اور بس میں نے خلیپ چھوٹے چھوٹے رکارڈ کر لیا تھے کیونکہ ٹرائپاود وغیرہ میں نے سیٹ نہیں کیا تھا اور یہ بس جلدی جلدی میں کر رہے گی اور یہاں پر جو ہے میں سیمپل پکوڑا مکس بنا کے جو رکھ رہی ہوں اور پکوڑا مکس بنا کے رکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے میں اس کی ریسپی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ لنک لگا دوں گی آپ لوگ ریسپی دیکھ لیجئے گا اور کونٹیٹی جو ہے آپ نے حساب سے رکھ لیجئے گا اپنی فیملی کے حساب سے بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے آپ کوڑا مکس بنانے سے کباب جو ہے میں نے کل بنا رہی تھے کل رات کو میں نے بنا کر تو فریزر میں رکھ لیے تھی اور ابھی جو ہے فریز ہو چکے ہیں بس ان کو نکالوں گی اور باکس میں بھر کے جو ہے رکھ لوں گی کباب ہمارے گھر میں لازمی بنتے ہیں کیونکہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس لئے جو ہے میں ان کے لیے ہمیشہ بنا کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے ویجیٹیبل سموسہ بنا رہی ہوں اس کے لیے جو ہے میں نے آلو لیا ہے اور اس میں ساری ویجیٹیبلز ڈالی ہیں پیاز ڈالی ہے اور شملہ مٹ بھی ڈالی ہے بندگو بھی ڈالی ہے گاجر ڈالی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں سارے مسالے جائیں گے نماغ کٹیوی لال مرچ کالی مرچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور تھوڑی سی میں ہلدی بھی سموسہ میں ڈالتی ہوں اچھی لگتی ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مزکے لگتے ہیں خیر ان سب کو جو ہے پین میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے بھون لوں گی تاکہ جو سبزیاں ہیں کیونکہ میں نے اس کو فریز کرنا ہے نا تو پھر سبزیاں جو ہے پانی نہیں چھوڑیں گی اس لئے میں ان کو تھوڑا سا بھونوں گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو فیلنگ کو جو ہے ہم سموسوں میں بھر لیں گے اور اس کے سموسے بنا کے جو ہے پیزر میں رکھ دیں گے فریز کر لیں گے موسیقی 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 سماسے پھلا کر میں فریزر میں رکھ دوں گی اور تھوڑی سی اٹھنڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب میں ان کو کٹھے کر کے زیپلوگ بیگ میں ڈال دوں گی کیونکہ اگر ہم فوراں سے اس کو زیپلوگ بیگ میں ڈالیں گے تو پھر وہ آپس میں چپک جاتے ہیں اور جب آپ نے یوز کرنے ہوں گے اس وقت آپ نکالیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے اس لئے ان کو تھوڑا سا پھلا کر پہلے فریزر میں ڈھنڈا کریں گے اور جب وہ فریز ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس وقت ہم ان کو کٹھا کر کے زیپلوگ میں ڈالیں گے پھر یہاں پر ابھی سماسوں کی فیلنگ ہو رہی ہے اور بس میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری بہنیں جو ہیں بہت اچھی ہیں بہت پیار دیتی ہیں آپ لوگ اتنا پیار بھیجتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں تو جب آپ رمضان میں اپنی عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے اینڈ میں میں آپ کی پکچر شیئر کروں گی آپ نے دعائوں میں یاد رکھنا ہے اور بس ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے اور ہمارے لئے دعائیں کرنی ہے اللہ 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 ہمیں صبر دے اور ان کو جنت میں عالی درجات دیں اور بس یہ نقصان جو ہوتا ہے ماں باپ کا یہ کوئی نہیں پورا کر سکتا اس کو کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا آپ کی دعائوں سے بہت زیادہ خوصلہ ملتا ہے اور اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا میں آپ سے پھر ملوں گی اور ابھی ابو کی پکچر شیئر کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کر دوں گی انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگ کے ساتھ بات کرتی رہوں گی تو بس ابھی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی